السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں بابر آزم اور فخر زمان کے درمیان ویراد کولی کا ریکارڈ توڑنے کے لئے مقابلہ ہے جو ایک سال میں زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنگ بنانے کا ہے ویراد کولی نے دوزر سلہ میں چیس سو اکتالیس رنگ بنا کر کسی بھی سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنگ بنانے کا ریکارڈ بنایا تھا فخر زمان کو اب دوزر اٹھارہ میں بگیا پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز میں یہ ریکارڈ توڑنے کے لئے ایک سو بارہ رنگ درکار جبکہ بابر آزم کو ایک سو نبے رنگ اسکور کرنے ہیں فخر زمان کو بابر آزم سے قدر کم رنگ چاہیے لیکن اگر دونوں کے فارمز کا موازنہ کیا جائے تو بابر آزم اس وقت ٹی ٹوئنٹی کے لحاظ سے فخر زمان کی نسبت بہترین فارم میں ہے کیونکہ وہ ٹی ٹوئنٹی میں لگتار اسکور کر رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچز کل ہو چکا ہے جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی دوبائی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں گرین شکنے کینگروز کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے تین میچوں کی سیریز میں پاکستان کو دو سفر کی بڑھتری حاصل ہے اور سیریز پاکستان کے نام ہے تو دوستو یہ ٹی بابر آزم اور فخر زمان کی حوالی سکوچ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ براد کولی کا ریکور بابر آزم پہلے توڑے گا یا فخر زمان اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سپورٹ میں ضرور دے تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ